آپ کو حکومت دے دو یہ کر دو وہ کر دو ہم یہ کر دیں گے دودھ کی نہریں نکال دیں گے تو اب وہ ظاہر ہے کہ سب کے سب انڈرگراؤنڈ ہو چکے ہیں ان کے پاس بیچنے کے لیے بیانیاں کچھ بھی نہیں ہیں ماں سیوا اس کے کہ یہ جو تھوڑے بہت جو لوگ ہیں وہ جو حکومت جس طرح سے چلا رہے ہیں آپ کے سامنے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیویل کے اوپر دیکھئے کس طرح انہوں نے نام کو ڈیمیج کی ہے پاکستان کی رپیٹیشن کو ڈیمیج کی ہے یہاں تک کہ جو قرضہ دینے والے آئی ایم ایف ہیں آئی ایم ایف نے بھی ابھی تک پیسی دینے سے انکار کر رکھا ہے کیونکہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کی ریلیابلیٹی کے اوپر بہت بہت بڑا ایک سوال یہ نشان ہے دوسری بات یہ کہ صرف عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے انہوں نے کون پون سے ہٹ پڑے نہیں آزمائی یہاں تک کہ سٹریٹ انہوں نے فاروڈ اس کے اوپر گولیاں چلوائی اس کو کس طرح سے آج اس کی ٹانگ میں سو جانے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رانہ سالواللہ صاحب یہ بہانے کر رہا ہے اور ٹلس سے بچا رہا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پلیٹ لیٹس جوتے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب مولانا کو بلایا گیا تھا تو وہ چھڑی لے کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہوتے وہ جا کے ہسپیٹل میں لیٹ گئے تھے سب کو بیماریاں ہو گئی تھی آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ بائی پاس کر کے پورے پاکستان کو انہوں نے دعو پہ لگایا ہے ایک شخصیت کو مائنس کرنے کے لیے جس کا نام عمران خان ہے میں اگر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی عزارض سے مخالفت کریں لیکن جہاں تک اس کی کام کیا اس کی کار کر دے گی کا سوال ہے اس کی کار کر دے گی اس کے دور پر جو کار کر دے گی تھی کم سے کم حراب تھی اگر جتنی بھی خراب کہلے لیکن موجودہ کار کر دے گی اس سے بہت رہا تھا پاکستان پاکستان کی ایکرانوی بھی صحیح تھی پاکستان کے حالات بھی صحیح تھی پاکستان میں سیکیورٹی کا بھی اتنا مسئلے مسائل نہیں تھے اور نہ ہی پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اتنا آئیسولیٹیڈ ہوا تھے جتا کہ اس وقت ہے یہی بلاول بٹو تھے کہ جو کہتے تھے جو مودی کا یار ہے وہ غددار ہے عمران خان مودی کا یار ہے آج وہ بلاول بٹو ساتھ جناب پرمیشن لے جے صحیح کہہ رہے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غددار سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی ملاقات ہی کروائی فارن مینسٹر سے اس کے باوجود یہ بغیرتوں کی طرح یہ وہاں پر اپنے پورے ڈیلیگیشن کو لے کر کے جا رہے ہیں تو کہنے کا مصد یہ کہ نہ ان کی انٹرنل عزت ہے نہ ایکسٹرنل عزت ہے نہ ہی ان کی کوئی ریپوٹیشن ہے یہ سب کے سب آپ تو بلاول بٹو بھی تو انڈیا جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے آج کی فلائٹ سے بھی انڈیا بھی تو آپ کو میں سامنے ہیں اور یہ تمام یہ تمام سلسلہ جو پاکستان کو لے کے ایک بالکل ڈیپ میں چلے گئے ہیں اور اس وقت اگر حکومت اگر دے بھی جائے دے دی بھی جائے کسی اور کو تھرڈ پارٹی کو یا کسی کو بھی تو اس کے پاس پاکستان کو نکالنے کا پلائن تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ جس سے کہ پاکستان باہر نکل سکے کیونکہ پاکستان کو یہ ستر سال والی جو پرانی وہی لے گئے کہ جو پارٹیشن کے بعد تھی کہ نہ پیسہ تھا نہ کشتہ لے گی کب سے کم عزت تھی وہ بھی ان لوگوں نے ختم تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہوں گے چودہ میں کو یہ نہیں ہوں گے نہیں یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے سب کچھ کام کرے گا ہر قسم کا ہر بار آزمائیں گے یہ لوگ تو جیسے عمران خرد کہنا ہے کہ ان کو اپنی شکست سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین انہوں نے تباہ کر دیا پاکستان کی منشیت انہوں نے تباہ کر دیا پاکستان کا آئین کہا گیا پاکستان کے آئین کے اندر کہا گیا تھا عدلیہ کو ختم کر دیا انہوں نے عدلیہ کو ختم کر دیا ججز کے لیے انہوں نے پوروگنڈا بنا لیا جی عدلیہ کو چوچو کو مروپ بنا دیا کہ جہاں پہ سپریم کورٹ انہوں نے بالکل کس طرح سے خواجہ عاصف کی گفتگو سنیں خواجہ عاصف تو آج بھی گفتگو میں کیا کر رہے تھے آپ نے دیکھا نہیں کتنی بات کر رہے تھے شاہد خان عباسی کی گفتگو لے لیں عاصف خواجہ کی گفتگو لے لیں کس طرح کی بات کر رہے تھے آج وہ تو یہ گالیوں کا بدتمیزی کا کلچر تو انہوں نے فروغ دیا ہے آپ نے ان کا تلال چودری کا انٹریو سن ہے جس میں بقاعدہ انہوں نے گالیاں تک دی ہے کہ میں ان کے بات ریپیٹ بھی نہیں کر سکا آپ کے سامنے اس وقت ٹیلی ویجن پر کیونکہ کئی گھروں سے ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں تو اس قسم کے انہوں نے کلچر کا پروان چڑھا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو مجھے تھوڑی بہت خوپ بھی بھی اب تو مجھے بالکل بھی خوپ بھی کہ یہ حالات کسی طرح سے بھی بہتر ہو سکیں گے یہ پاکستان کے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس سے زیادہ خراب حالات تک پہنچ جائے گا بہت سے بہتر حالات ہو جائیے پاکستان کے ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا آسمان سے باتیں کر رہا ہے کوئی مہنگائی پہ اور ڈالر پہ کوئی بات نہیں کرتا کسی چیز پہ کوئی بات نہیں کرتا صرف اپنی سیٹ کے لیے الیکشن کے لیے تو اگر الیکشن ان کیس اگر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ سکیں کہ ملک میں کیا بہتری آ سکتی ہے الیکشن نہیں ہونے دیں گے اگر پاکستان کی سیکیورٹی اجنسی سامنے آتی تو یہ ان کا کیا حل کرے گے ابھی تک جب تک ان کے ساتھ ہیں ان کے بچے میں جس دن پاکستان کے ادارے سامنے آئیں گے تو ان اداروں کو بھی اسی طرح مزاق اڑا کے اس طرح سے ظلیل کریں گے یہی بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور ذرا سی ذرا سی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا نہیں آپ نے حامد پیر کو لانچ کر دیا تھا ان کا بیان کیسا لانچ کیا تھا پورے ہندوستان میں پورے دنیا میں چلایا گیا یہ ان کے ٹیکٹس ہیں لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کریں گے جو مان جائے گا جو خریدا جائے گا تو اچھا عمران ہمارا کہتے ہیں کہ مافیا نے خفضہ کر لیا اس ملک میں جب تک اس مافیا سے چھوٹکانا نہیں ملے گا ملک میں کبھی بہتری نہیں آئے گی تو یہ بالکل صحیح بات ہے بالکل صحیح بات ہے یہ مافیا ہے جو صحیح ہوتی بھی نظر نہیں آرہی بہت بہت شکریہ سمینہ چالو جی ہاں جی ساجد بھائی کیا کہیں گے زیادی صاحب کیا کہیں گے اس بیانیے پر آپ جی جی زیادی صاحب ہیلو جی ساجد بھائی آپ بتائیں کیا کہیں گے جی میری بہر میں بالکل صحیح بات کہی ہے نخوی بھائی اپنا وسیم بھائی نے کہ جو بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ کسی طریقے سے بھی الیکشن نہیں ہونا جی وہی بات میں واپس آ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو ہے کیا نام ہے گرفتاری کی بات کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کل عمران خان اسی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں چیپ جس جو بھی وہاں کے جسٹس ہیں چیپ جسٹس لوہر کے یا کہاں کے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان پیش نہیں ہوئے تو ان کی ساری اپوری زمانتیں جو ہے وہ منصوب ہو جائیں گی جی اور یہ میرے آپ نے تو نام لی دیا میں تو پھر نام لے رہا ہوں کہ یہ آپ کے جو آسیم منیر صاحب ہیں جیف آرمی چیف ان کے آرڈریں یہ کسی نواز شریف شہواز شریف کے آرڈر نہیں ہے یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے آرڈر ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اس طرح آپ نے دیکھا کہ کل مراد صعید کی آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی زندہ یا مردہ مراد صعید کو گرفتار کر کے لاؤ اس نے خود اپنی ویڈیو اس نے آپ نے دیکھا ہوگا وائرل ہوئی یہ وہ ویڈیو بھی کہ مراد صعید آنے رہے ہیں نہیں نا لوگ آکے کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر کسی لیڈر کے اوپر کوئی کیا الزام لگتا ہے یا سزا کیا بولتا ہے بھی کیس بنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے میری بہن وہ لیڈر تو اس کا نام صرف ایک علتہ حسینی تھا جو خوش ہوتا تھا جو خوش ہوتا تھا مگر اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کی رائے ہو سکتی یہ تو جی بلکل تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان جو ذلہ بیچارہ ذلہ شاہ جو تھا میری بہن آدمی کے جو موہے آتا ہے بس بول کے چلا جاتا ہے مگر ایسی باتیں نہ بولنی چاہیے کہ کسی کے گھر والے بھی اپوگرام اس کے ذلہ شاہ والے بھی اپوگرام دیکھ رہے ہوں گے ارشا شریک کے گھر والے بھی اپوگرام دیکھ رہے ہوں گے ایسی باتیں کہ ان کا دل دکھے ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے تیسری بات میں میری بہن یہ کہہ رہا تھا کہ آج آپ خان خان عباسی کا اسیمیلی میں جو بولا جی کیف جسٹس کو اس پارلیمنٹ میں آکے جواب دینا چاہیے یہ سوچ یہ ہے آپ کے کون سا آئین کہتا ہے کہ کیف جسٹس آپ پاک